ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک ٹرائپوڈ انبوکس کیا تھا جس کا موڈل ہے آئی سیون ایٹ سکس ٹری آج جو ہم لوگ انبوکس کرنے والے ہیں وہ بھی آئیکن کا ہی ایک اور ٹرائپوڈ ہے لیکن وہ تھوڑا چھوٹا موڈل ہے دیکھیں گے کہ ان دونوں میں کیا کیا ڈیفرنس ہے کون سا موڈل ہے ابھی بتاتا ہوں تو بدہ اوٹھا نہیں فردر ڈو یار ہم لوگ ڈیریکٹ اپنا پارسلیں ہاں سے لیتے ہیں بسیقل یہ دو ٹرائپوڈ ہیں اور دھراز سے ہی آرڈر کیے میں نے اب تو وہ لاسٹ ٹو بچھتے تھے تو وہ میں نے پرچیس کر لی ہیں اب یہاں پہ آؤٹ آف سٹاک جا رہا ہے تو لیٹس اوپن دے تو یہ رہا ہے ہمارے ٹرائپوڈ تو یہ بھی بسیقلی آئیکن کے ہی ٹرائپوڈ ہیں تو سیون ایٹ سکس ٹو یہ موڈل ہے دو ٹرائپوڈ مانگوا چکا ہوں تو ایک کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں اور ایک کو انبوکس کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے نکلا ہوا یہ تو دیکھتے ہیں کیا یہ ہم ڈیس ایلار کیلئے یوز کر سکتے ہیں اور ناٹ تو اس کو ہم پیک کرتے ہیں پہلے ایک پیکنگ تھی تو اس کی اوپر ایک اور پیکنگ ہے تو اس کی اوپر ایک اور پیکنگ تو یہ ہمارے ببل ریپ جو کہ زیادہ تر ہم اس کو ایسے پھوڑتے ہیں لیکن ابھی جلدی جلدی ہم نکالتے ہیں ایسے تاکہ ہماری ویڈیوز آیا نا تو یہ ہمارا ایک ٹرائپوڈ دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے ہمارا ایک اور بیک ہے اور بیک کی اگر بات کریں تو کافی سالیڈ بیک ہے تو ہوتا ہے وہ پیراشوڈ والا بیک ہو نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ دوسرا والا بیگ ہے اور کافی تگڑا بیگ لگ رہا ہے تو ہر میں نے تو یہ کوئی اور ٹرائپوڈ سمجھا تھا چھوٹا والا لیکن دیکھ کر لگ رہا ہے کافی ہیوی اور ڈی ایسے لار کو یہاں پر ایزیلی ہولڈ کر سکے گا تو یہ ایک اور ساتھ میں شاپر یہاں پہ آگے پیکنگ والا تو اس کو بھی نکالتے ہیں یہاں سے آئی تری والی انڈ باکس ہو رہی ہے تو جسے سے ہمارا یہ ٹرائپوڈ رہا ہے تو اب ٹرائپوڈ کے اگر ہم بات کریں کافی سالیڈ دیکھ رہا ہے اگر اس کی ٹانگوں کی بات کریں جو کہ ہماری الومونیوم کی ہوتی ہیں تو کافی یا پھر الومونیوم ہوگا یا پھر سپیل ہوگا ایلومونیوم زیادہ تر ٹرائپوڈ میں یوز کیا جاتا ہے اور اس کی اوپر اگر بات کریں تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سالیڈ ہے تو یہ ہمارا ٹرائپوڈ سالیڈ والا تو ہم نے یہاں سے سالیڈ پہ تھوڑا اس کو گھما لینا نیو جو لوگ ہیں اس کو گھمانا تاکہ یہ اوپر نیچے آرام سے ہو سکے اور دوسری اگر آپ کو یہاں سے ٹلڈ کرنا ہے تو اس کو سمپلی اس کو تھوڑا ہلکا کریں گے تو یہ اوپر نیچے ہونے لگ جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر ڈی ایس الار اگر لگانا ہے تو اس کو آپ سمپلی ہٹاؤ گے یہاں سے اس کو ہٹا کے اس کو سمپلی آپ نکال لینا اور ڈی ایس الار فٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہاں پر ڈی ایس الار رکھ کے نیچے سے اس کو گھمانا ہے نہ کہ ڈی ایس الار کو اس کے اوپر گھمانا ہے ٹھیک ہے پہلے بار میں بھی یہی کرتا تھا تو آپ اس اس کو پیچھے کر کے یہاں پر لگا دینا ہے اور اگر اس آپ کو اس کو اوپر نیچے مومنٹ دینی ہے تو یہ جو ہمارا ہولڈر ہے اس کو سمپل اوپر نیچے سرسے آپ کر سکتے ہو اب بات کرتے ہیں یہاں پر اس کی بارڈے کے جو کہ پچھلا ہمارا موڈل تھا آئی سیون ایٹ سکس ٹری تو وہاں پر اس کے جو یہاں پر ٹانگے تھی اس کے جو ٹانگے تھی وہ تین تھی جبکہ یہاں پر دو ٹانگے گیون نی جاتی ہیں تو اگر بات کریں تو وہ کالیٹی اور یہ کالیٹی میں بہت زیادہ زمین نصبان کا فرق آ رہا ہے اور وہ تھا بھی مطلب کے سٹرونگ تھا اور یہ تھوڑا سا ہلکا ہے اس طرح سے کہیں گے کہ یار رکمنڈیشن میں یہی ہے کہ آپ اگر ایک پروفیشنل ویڈیو گرافر ہیں اور ٹرائپوڈ لینے کی سوچ رہے ہیں تو اس پر ٹائم اور پیسے دونوں ویس نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے سمپل یوٹیوب ویڈیوز کے لیے اس طرح سے اس نہ کریں آئیکن کا ایک اور موڈل ہے جو کہ سمتنگ میں آتا ہے اور ایک اور موڈل سیون تاؤزن میں آتا ہے اور ایک اور موڈل جو ان کا ہے پین داؤزن کے آس پاس آتا ہے تو جب پرائز اوپن نیچے ہوتی ہے تو پیسے بچاؤ یہاں سے اور یہ نہ لو اگر پروفیشنل کام کرنا ہے تو رکمنڈیشن یہ سیون تاؤزن والا یا ٹین داؤزن والا اگر آپ مطلب کے سٹرٹ اپ پارٹ بھی ساتھ میں نکلود ملتا ہے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ ہے کس لیے تو یہ یار نارمل یوز کے لیے آہ اگر آپ نے کوئی اس طرح سے شوٹ وغیرہ کچھ حصہ سے کرنا ہے تو وہ آپ یہ سمپلی ایزیلی کر سکتے ہو یار مسئلہ پریشانی کوئی نہیں ہے چلا سکتے ہو مطلب وہ کام رولنے والا کام نہیں ہے بات نہیں ہوتی وہ آپ اس سے کر سکتے ہو روڑ سکتے ہو جبکہ پروفیشنل یوز کے لیے یا آپ یہ نائی پرچیز کرو تو بہتر ہے تو کیونکہ یار میرا نہیں خیال کہ اس کو آپ نے بائی بھی کرنا چاہیے پروفیشنل یوز کے لیے تو ایک اور چیز مائنڈ میں رکھنا جو نیو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو زور سے زبردستی یہاں سے اٹھانے والی کرتے ہوں کہ کسی طرح یہ بسکلی اس کو اوپر اٹھانے کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ پہلے والا سین ہے جہاں سے ہلکا کیا گھمایا اوپر اٹھا لیا وہ والا نہیں ہے اس کو اگر آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے ہلکا کرنا ہے یہاں سے اس کو بلکل ہلکا کرنا ہے اس کے بعد یہ لوز ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کو یہاں سے اوپر کرنا ہے پھر یہ سمپل یہاں سے اوپر نیچے ہوگا اگر اس کو میں ابھی یہاں سے صحیح ٹائٹ کرتا ہوں اور اس کو گھومانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ نہیں گھومے گا اگر آپ بہت زیادہ فورس کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا اور ٹوٹنے کی وجہ سے پھر آپ کا جو ٹائپ آڈ ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ احتیاط کریں یہ اتنا ہائی بھی نہیں ہے اس کو جتنا لوز ہو سکے لوز کریں اور اوپر کرنا ہے تو اوپر لے جائیں نیچے لانا ہے واپس تو نیچے لے آئیں اور اس طرح سے آپ واپس اس کو جتنا چاہیے اتنا اوپن کر کے اس کو واپس اتنا بند کر دیں اور یہ نہ ہلے گا اور نہ چلے گا تو یہ راہ ہمارا یا ٹرائپ آڈ اور اب میں نے بہت سی چیز آپ کو کلیئر آؤٹ کر بھی دیئے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کریں جو جو اس میں چیز ریکوائیڈ ہے وہ میں نے آپ کو اگر بات کریں کافی ہینڈسوم لوگ ہے اس کی کافی اچھی بھی لوگ ہے اور ہاں اگر آپ نے کسی کو پتہ نہیں ہے اس بارے میں یا ٹرائپ آڈ کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو شوشاہ کے لیے ضرور لے سکتے ہو اور رکھ سکتے ہو اور نارمل یوٹیوب کی ویڈیو اس سے میں بناتا ہوں اپنے لیے اس طرح سے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں پروفیشل یوز کے لیے پھر میں بھر بھولتو یہ نہیں ہے تو پرائس ٹیک کی ایک بات کرتے ہیں تو کس پرائس ٹیک میں آیا ہو ہے اس کی پرائس ٹیک کی بات کریں تو یہ مجھے ایک جو ٹرائپ آڈ ہے کیونکہ دو بائے کی ہیں ایک ٹرائپ آڈ فور تاؤزن روپیز کا آلموس پڑا ہے کیونکہ میں نے دو کی اور میرے پاس وہ کچھ پوائنز بھی تھے اور ان کو مائنس سب کر کے یہ مجھے دو ٹرائپ آڈ ایک ٹرائپ آڈ یہ دراز سے لیتے ہیں کیونکہ بھی تو دراز پہ ختم ہی ہو گیا آخری تو میں نے بائے کیا یہاں سے اگر آپ یہ دراز سے یہ بائے کرتے بھی ہیں تو یہ آپ کو پڑھتے ہیں وہاں سے ایک ٹرائپ آڈ فور تاؤزن ٹو ہنڈر سمتنگ روپیز بیٹ ڈیلیوری چارجز یا فور تاؤزن ونہنڈ سیونٹی ایٹی یا ٹو ہنڈر روپیز میں یہ آپ کو مل جائے گا ایک ٹرائپ آڈ یہ دراز پہ بھی اویلیبل ہے جبکہ میں نے تو یہ دونوں آخری بائے کر لی تھے تو ان سٹاک میں ہی تھے تو انہیں بائے کر لی ہیں اب جب نیو سٹاک آئے گا یہ مہنگا ہو کے آئے گا فور تاؤزن پلس ہی آنا تو یہ بھی ایک پاکستان مسئلہ ہے ایک جی چیز جو آپ پہلے بائے کرتے ہو جانے 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 جاتے ہو پرائز لینے جاتے ہو وہی فائف ہونڈر آب آب جاتی ہے نیکس ٹائم لینے جو وہی فائف ہونڈر آب آب چلی جاتے یہ ٹرائپ آڈ آئی سے دو سال پہلے ستنا یہ ٹرائپ آٹ کا مل رہا ہے چار ہزار روپی جو آئے سیچ سی 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 والا جو پیویس موڈل ہے جو پیویس ویڈیو میری وہ جو ہم نے انبوکس کیا تھا وہ جو ٹرائپارٹ وہ اچھی سو سے تین ہزار اپن میں مل رہا تھا اور اب وہ فائیو تاوزنڈ کراس کر چکا ہے یہ بھی آپ مائنڈ کریں یار کہ چیزیں کس طرح سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں مائنڈ کیجئے گا یہ چیزیں اور اپنا بجٹ سٹ اپ کر کے پھر چیز بائے کرنا یہ نہ ہو کہ آپ پروفیشنل کے لیے جائیں اور یہ ٹرائپارٹ دے کے بائی کر لیں اور پھر آپ کو ملنا پپا جی کی ٹھولوں ہے تو اس کیے دیکھ رہی احتیان سے تو ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو خوش رہی ہے اب آدھ رہیے مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد رکھے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تو پھر سکے ٹک کیر گوڈ بائی